یہ فلم کی کہانی ایرون نام کے ایک لڑکے کی ہے ایرون کو دکھایا گیا ہے جو ایک دن لمبی پیدل یاترہ کے لیے ایک جگہ جاتا ہے اور یہ جگہ پوری طرح سے ویران ہے ایرون کا سامنا وہاں دو لڑکیوں سے ہوتا ہے جب وہ لمبی پیدل یاترہ کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ لڑکیاں اپنا راستہ بھٹک گئی تھی پھر ایرون ان سے پوچھتا ہے کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں یہ کہ کر ایرون ان لڑکیوں کے پاس ترند چلا جاتا ہے ایرون ان کی مدد کرتے ہوئے انہیں صحیح راستے پر لے جاتا ہے پھر وہ ان کے ساتھ ایک یاترہ پر نکل جاتا ہے کیونکہ وہ ان کا مارک درشن کرتا ہے ایرون انہیں بتاتا ہے کہ جب وہ ایک بڑی دوری کو پار کر لیتے ہیں کہ وہ راستے کی دوسری دشا کو جانتا ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اس یاترہ میں بہت آنند لینے والے ہو اب وہ پہاڑ سے ہو کر جانے لگتے ہیں اور یہ راستے بہت خطرناک ہیں ایرون وہاں سے کود جاتا ہے جب وہ تینوں اس جگہ سے آگے ہوتے ہیں یہاں دیکھ کر وہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں کی ایرون نیچے گر گیا ہے لیکن ایرون انہیں ترند نیچے کی طرف سے بلاتا ہے دراصل پانی بہت تھا اور وہاں ایک پول تھا اب ایرون بھی ان دونوں کو نیچے کودنے کے لیے کہتا ہے پھر یہ دونوں لڑکیاں ایک ایک کر کے پانی میں کود جاتی ہیں ایسا کرنے سے انہیں کافی مجا آتا ہے انہیں بہت آنند آ رہا تھا بعد میں وہ تینوں اپنی یاترہ پر آگے بڑھتے ہیں ایرون کو اس جگہ سے باہر آنے کے بعد لمبی پیدل یاترہ کے لیے آگے بڑھنا پڑا اور ان دونوں لڑکیوں کو اپنے گھر جانا ہے اس لیے بیدائی سے پہلے وہ یہاں ایک سیلفی لیتے ہیں ایرون ان سے پوچھتا ہے کیا ہمیں پھر سے ملنے کا موقع ملے گا ان کے بیچ کی لڑکیوں میں سے ایک اس سے کہتی ہے کل رات ہماری پارٹی ہے تم وہاں بھی جا سکتے ہو بعد میں ایرون انہیں الویدہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے ایرون اب پہاڑی کشیطر سے آگے بڑھ رہا ہے وہ بہت اچساہت ہے اور وہ اس لمبی پیدل یاترہ کا کافی آنند بھی لے رہا ہے لیکن ان علاقوں کے راستے کافی سنکرے اور خطرناک ہیں جب ایرون دو سنکرے پہاڑوں سے اترتا ہے وہ اس چٹان کا سہارا لیتا ہے تب ہی وہ چٹان خسک جاتی ہے گریب ایرون نیچے گرنے لگتا ہے اور جس چٹان سے ایرون نے سہارا لیا تھا یہ نیچے لڑکتے سمیں اس کے ایرون کے داہینے ہاتھ پر بھی پڑتا ہے اب ایرون کا ہاتھ دو سنکرے پہاڑوں کے راستے کے بیچ ایک چٹان کے نیچے فنز گیا ہے پر اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی لیکن اس کا ہاتھ اس جگہ سے نہیں چھوٹ رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے چھوڑانے کی بھر سک کوشش کرتا ہے لیکن بیر تھا تھا جب ایرون کو لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس جگہ سے مک نہیں ہو سکتا تو وہ ان دونوں لڑکیوں کو مدد کے لیے جور جور سے پکارنے لگتا ہے دربھاگے سے اس کی آواز اس جگہ سے نہیں نکل سکی کیونکہ یہ سنکرہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں آواز گونجنے کے لیے دور سے کوئی منوشہ یا پشو پکشی کی اپستھیتی کا انمان نہیں لگایا جا سکتا ہے یہ عوش وسنیہ کے بارے میں تھا اس کے بعد ایرون اپنا بیگ کھولتا ہے اور لمبی پیدل یاترہ کے سب ہی اپکرن جو اس کے پاس تھے وہ اپنے بیگ سے سب کچھ نکالتا ہے ایرون کو کسی بھی قیمت پر اس جگہ سے باہر جانا ہوگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں کئی مہینوں تک کوئی نہیں آ سکتا بیگ سے جو اپکرن لائیا ہے اس میں چاکو بھی ہے پھر وہ اس چاکو سے ایک طرف چٹان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ چٹان اتنی ٹھوس تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کا داہنہ ہاتھ وہیں پکڑا گیا تھا اس لیے اسے بائیں ہاتھ سے کام کرنے میں بھی دکت ہو رہی تھی اس کے باوجود ارون ہمت نہیں ہارتا وہ لگاتار اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اسی بیچ اس کا چاکو اس کے ہاتھ سے فسل کر نیچے گر جاتا ہے اب وہ اس چاکو کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑ سک وہ چاکو اس سے کچھ ہی دوری پر ہے لیکن وہ اس چاکو کو کسی طرح سے اپنی اور کھینچتا ہے اور وہ پھر سے چٹان کو کاٹنے لگتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں وہ چٹان اتنی ٹھوس تھی کہ چاکو کی دھار پوری طرح ختم ہو گئی تھی پہلی نظر میں ہی رات ہو جاتی ہے کافی گھنٹے بیٹھ گئے تھے اور ایرون یہاں فسا ہوا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے چھٹکارا پائے وہ وہاں سے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے اپنا سنگھرش جاری رکھتا ہے ایسا کرتے کرتے اگلی صبح بھی ہو جاتی ہے پچیز گھنٹے بیٹھ چکے تھے اور ایرون یہاں فسا ہوا تھا اسے اس جگہ سے مکتھ ہونے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا پھر وہ اپنا کیمرہ چالو کرتا ہے اور اس میں ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے جس میں وہ ریکارڈ کرتا ہے کہ میں یہاں پچھلے پچیز گھنٹے سے فسا ہوا ہوں اور کوئی نہیں جانتا کہ میں یہاں ہوں کیونکہ میں نے یہاں آنے سے پہلے کسی کو اس کی سوچنا نہیں دی تھی مجھے اس کے ساتھ کھانے کی چیزوں کی بھی کمی ہو گئی ہے اور پینے کے لیے چار سو سے پانچ سو ملی پانی ہی بچے ہے اسے ریکارڈ کرنے پر اسے الٹا کسی کی آواز سنائی دیتی ہے نتیجتاً ارون مدد کے لیے جوڑ جوڑ سے چلانے لگتا ہے لیکن اس کا چلانا بیکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہے کچھ گھنٹوں کے بعد رات پھر وہیں گرتی ہے اور ارون کو بھوک لگنے لگتی ہے بچی ہوئی کھانے یوگے چیزیں جو ایرون کے پاس تھی وہ انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے پھر وہ یاد کرتا ہے کہ مجھے آج رات ان لڑکیوں دوارا رات کے کھانے پر آمنترت کیا گیا ہے وہاں شراب ضرور ہوگی پھر ایرون اس پارٹی کی کلپنا کرنے لگتا ہے اس کے علاوہ وہ ایک آلوب بھی کرتا ہے اور وہ اس دن کو بھی یاد کرتا ہے جب وہ شنیوار کو اپنے گھر سے لمبی پیدل یاترہ کے لیے نکل رہا تھا جہاں اس کی ماں کا فون بھی بج رہا ہے لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھاتا اور اسے انفالو کر دیتا ہے وہ لمبی پیدل یاترہ کے لیے جا رہا ہے وہ پھو سے کھوچتے ہوئے یہاں آ سکتی ہے اگر ایرون نے اسے سوچت کیا ہوتا اب کوئی نہیں جانتا کی ایرون کہاں ہے تیسرے دن سوموار کو ایرون تار سے ایک چھوٹا پہیا بناتا ہے وہ اس چٹان کو رسیوں کی مدد سے باندھتا ہے اس کے ہاتھ پر گری چٹان کو وہ رسی کے وپریت کنارے کی مدد سے اس چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چٹان اس کی کڑی محنت کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہے بعد میں وہ رسی کے اس کنارے کو اپنے پیروں میں فساتے ہوئے اس چٹان کو ہلانے کے لیے سنگھرش کرتا ہے لیکن یہ پریاس بھی اس سمیں بیکار ہی رہ گیا ہے مشکل بڑھ رہی تھی کیونکہ تین دن بیچ چکے تھے اب اس کا پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا اس کے پاس یہاں کھالی سمیں ہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی چڑیا آکاش میں ار رہی ہو ایرون یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا اور وہاں کچھ خطرناک کیڑے بھی آتے رہتے ہیں اگر وہ ان کیڑوں کو مار کر کھانا چاہتا ہے اسے ان کے آنے کا انتجار کرنا ہوگا اور اس پروتی اک شیطر میں ایرون کو کیول پندرہ منٹ دھوپ ملتی ہے بعد میں وہاں سے سورج کی روشنی چلی جاتی ہے اب ایرون اس ماحول میں بھوک کے کارن پریشان ہو گیا تھا اس لیے اس نے اب اپنا ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کیا وہ اپنے اگر بھاگ کو کس کر باندھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو چاکو سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس چاکو کا دھار ختم ہو گیا تھا اس کی توجہ کی پتلی پرت اس چاکو سے نہیں کٹ رہی تھی اس پر نراش ہو کر ایرون اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرتا ہے کہ سستے اپکرن کبھی نہ خریدیں کیونکہ وہ بیکار ہیں اس طرح ایک دن اور بیٹ جاتا ہے ایرون رات ہوتے ہی اپنے پرانے دنوں کو یاد کر رہا ہے اسے اپنے پریوار قریبی دوستوں اور کئی انی دوستوں کی یاد آ رہی ہے پھر جب وہ انہیں یاد کر رہا ہوتا ہے تو آسمان میں بادل چھا جات پہلی نظر میں تیج بارش شروع ہو جاتی ہے تو وہ بارش کے پانی سے اپنی پانی کی بوتل بھرنے لگتا ہے اور ان سنکرے پہاڑی علاقوں میں بھی پانی بہنا شروع ہو گیا ہے جہاں ایرون فسا تھا پانی کی سطح پہلی نظر سے بڑھ رہی تھی نتیجتاً ایرون اس میں دوبنے لگتا ہے کیونکہ ترل پانی سگھن ہوتا ہے اس لیے چیزیں اس پر تیرنے لگتی ہیں ایرون بھی اس چٹان کو پانی میں لے جا کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی مشکل کے بعد وہ اس چٹان کو اٹھا لیتا ہے اس سے اس کا ہاتھ بھی اس چٹان سے ترنت چھوٹ جاتا ہے پھر ایرون اس جگہ سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف دورتا ہے وہ بھاگتا ہوا اپنی کار میں بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ صرف اس کا سپنا تھا کیونکہ ابھی بھی پروتی ایک شیطر میں فسا ہوا تھا اب وہ ایک بار پھر جور جور سے چلانے لگتا ہے اسے متی بھرم ہونے لگتا ہے کیونکہ فسنے میں بہت دن بیچ چکے تھے وہ اس کی مہ دسے اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن وہ چاکو کے آگے والے حصے سے اپنے ہاتھ پر چھرا گھوپنے لگتا ہے اس نے اس چاکو کو اپنے ہاتھ کی گہرائی میں مارا جو اس کے ہاتھ کی ہڈی میں فنز گیا ہے اس طرح وہ اپنے شریر سے اپنا ہاتھ اس طرح سے کاٹتا ہے اور ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ خود کو اس چٹان سے مکت کر لیتا ہے وہ اس جگہ سے جانے سے پہلے اپنے ہاتھ کا فوٹو بھی لیتا ہے وہ ہاتھ جو ابھی بھی اس چٹان میں فسا ہوا ہے اب ارون اس پروتیہ کشیتر سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور اس نے دیکھا اس جگہ سے باہر آ کر کہ وہاں ابھی بھی بارش کا پانی پڑا ہوا ہے پھر ارون وہاں جا کر بہت سارا پانی پر نے لگا کیونکہ اس نے پچھلے چھے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا یا پانی نہیں پیا تھا وہ آج اپنی پیاز بجھاتا ہے آگے کی اور وہ آگے بڑھتا ہے وہاں کاش میں اڑتے ہوئے اس پکشی کو بھی دیکھتا ہے جسے وہ پرتی دن تی پروت کشیتر سے دیکھتا تھا اور وہاں بھی اپنے آپ کو اس پنچی کی طرح آزاد سمجھ رہا تھا لیکن اس علاقے سے باہر آنا ابھی بھی آسان نہیں تھا کیونکہ وہ جگہ اتنی وشال اور بنج تھی ارون نے ابھی تک حمت نہیں ہاری ہے وہ کروے درد میں ہوتے ہوئے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ وہاں ایک پریوار کو دیکھتا ہے جو یہاں لمبی پیدل یاترہ کے لیے آیا تھا ارون انہیں بلاتا ہے اور وہ اس کے پاس دورتے ہیں وہ ارون کی مدد کے لیے سرکشہ کو بلاتے ہیں پھر ایک ہیلیکاپٹر وہاں اترتا ہے پھر ارون کو ہیلیکاپٹر کے مادھیم سے اسپطال لائے جاتا ہے کبھی کبھی درشے دکھایا جاتا ہے جہاں ارون پوری طرح سے برامت کیا گیا تھا اور ارون کی اپنے بچے کی کلپنا کی گئی چھویاں بھی واسطہ وقتہ میں آتی ہیں ارون تین سال بعد اس کے بعد ایک لڑکی سے ملتا ہے اور وہ دونوں شادی شدہ ہیں اس کے بعد ارون کا بچہ جیون میں آتا ہے جو اسی بچے سے ملتا جلتا ہے جس کی کلپنا ارون نے کی تھی اب ارون ان چھے دنوں کے دوران موت کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اس کے باوجود ارون اپنا اتصاہ نہیں کھوتا ہے وہ ابھی بھی پہاڑ پر چڑھتا ہے اور لمبی پیدل یاترہ کرتا رہتا ہے وہ جہاں جاتا ہے تو وہ یہ کہانی لکھتا ہے کہ وہ کن سٹھانوں پر گیا ہے چلو یہاں کی چونکانے والی واسطوکتہ کو پرکٹ کرتے ہیں یہ کہانی واسطوکت جیون کے اتحاس پر آدھارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ ارون چھے دنوں کے لیے ان پہاڑی راستوں میں فسا ہوا تھا اس نے اپنا سمیں مشکل سے وہاں بٹایا اس نے اس جگہ کی چٹانوں پر اپنی جنم اور مرتیو کی تاریخ بھی لکھی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ یہاں سے کبھی زندہ نہیں لوٹے گا اور جس چٹان کے نیچے ارون کا ہاتھ دبایا گیا تھا اس کا وزن تین سو ساٹھ کلو تھا کھانے کی چیزوں اور پانی کی کمی تھی اس کی اچھی خوبی ہے کہ اس نے حمد نہیں ہاری یہی ایک ماتر کارن تھا کہ وہ پانچ دنوں تک جیوت رہا چھتے دن جب اسے وشواس ہو گیا کہ وہ جیوت نہیں رہے گا تب ایک الوکک شکتی نے ان کی مدد جس سے اس نے اپنے بھاوی پتر کی کلپنا کی اس سے اسے ساحس ملا اور وہ انت میں اس تھان سے باہر نکلنے میں سفل ہوئے ارون نے بھی اس کتھن کے ساتھ ساکشات کار کیا ہے کہ کیا اس نے پہلے اپنا ہاتھ کار دیا تھا تب اس کا بہت سارا خون برباد ہو گیا اور شاید وہ یہاں سے خود کو مک نہیں کر پایا یدی اس سمیں اس کا ہاتھ کٹنے پر اس کا ہاتھ نہ ٹوٹا ہوتا تو وہ وہیں مر بھی سکتا تھا جب اس نے اپنا ہاتھ توڑ دیا تب اس کا شریر دربل تھا اس لیے اس کا لوہو ادھک ویرث نہ گیا تو یہی کارن تھا کہ وہ ہاتھ کٹنے کے باوجود چار گھنٹے تک وہیں بھٹکتا رہا ارون کبھی ہار نہ ماننے کی اپنی طاقت دکھاتا ہے اس کے بعد یہ فلم اس درشے کو دکھاتے ہوئے یہاں سماؤپت ہوتی ہے دیکھنے کے لئے دھنیاواد